امام بھائی کی خارجہ بن سلط تمیمی کے عوالے سے اور وہ اپنے چچا سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کا ایک گروہ ایک مرتبہ ایک جماعت کے پاس سے ایک قبیلے کے پاس سے گزرا انہوں نے ایک نوجوان کو لوئی کی زنجیریں پینا کے اس کو ایک پنجرے کے اندر قید کیا ہوا تھا تو چند لوگ صحابہ کی بارگاہ میں آئے کہا اللہ نے تمہارے اوپر خیرے کسیر کے دروازے کھول دیئے حضور کی مجلس میں تم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو ہمارا یہ نوجوان یہ مجنوع ہو گیا ہے پاگل ہو گیا کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علاج کوئی حل کوئی وظیفہ موجود ہے تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ نے ہمیں بڑی خیرے کسیر عطا فرمائیے تین روز صحابہ وہاں پہ ٹھہرے تو ان کے چچا بیان کرتے ہیں کہ تین روز میں دو مرتبہ ہم نے اس بندے کو جس کو لوئی کی بیڑیوں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا اس کے اوپر دو مرتبہ تین روز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی سورہ فاتحہ کے دم کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس مجنون کو جنون کے مرد سے چھٹکارہ عطا فرما دیا تو ان لوگوں نے سو بکریاں بطور عدیہ صحابہ کو دیں تو صحابہ کہتے ہیں ہم وہ بکریاں لے کے آگے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے اب یہ بتائیں کہ یہ بکریاں جو انہوں نے دم کے بدلے میں ہمیں دی ہیں کیا ان بکریوں کو استعمال کرنا ہمارے لئے جائز ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک تم ان بکریوں کا استعمال کر سکتے ہو تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دم کے اوپر بطور عجرت کوئی چیز لے لیتا ہے مانگتا نہیں اگر کوئی دیتا ہے تو وہ لے لیتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے العال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ کوئی مجنون کوئی پاگل اگر اس کے اوپر پڑھ کے اس کو دم کیا جائے کوئی صالح بندہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس بندے کو جنون سے بھی نجات عطا فرما دیتے ہیں